دوستو آج ہم پھر لوٹ آئے ہیں ملز ہول کے اگلے بارٹ کے ساتھ جس میں آج ہم ایکسپیریمنٹ ریپورٹ بتائیں گے اور وہ جان کر بھی آپ کافی حیران ہو جاؤ گے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ مل کوسٹ ٹو کوسٹ ریڈیو شو میں پوری دنیا کو اس گڑے کے بارے میں بتانے گئے پر جیسے ہی اس گڑے کے بارے میں بتایا اب اس گڑے کی پاپولارٹی بڑھ گئی اور کچھ عجیب ہوا مل کے ساتھ مل ریسرچ کے لیے اس گڑے کے پاس گئے اور انہیں دو کالے کوٹ والے لوگوں نے بول دیا کہ اب اس گڑے کے پاس کبھی متانا کیونکہ گورنمنٹ پروپرٹی ہے یہ اور ہم یہاں انسپیکشن کرنے آئے ہیں ایک پلین کریش کی جو کیا ہی ہوا ہے تو پبلک ڈسٹرپ نہ ہو اس لیے یہ گڑے کے پاس بیریرز ہیں اور یہاں پر اب کوئی نہیں آسکتا مل کو کافی گصہ آیا اور پھر اس نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بول دیا یہ میری پروپرٹی ہے دو کالے کوٹ والے لوگوں نے دھمکی تھی مل کو اور کہا اگر بات نہیں مانی تو جھوٹے کسی کیس میں جیل کے اندر ڈال دیں گے اس سے اچھا تم ڈیڑھ کروڑ لے لو اور تم امریکہ چھوڑ کے چلے جاؤ مل فینانشلی ویک تھا اور اس نے امریکہ چھوڑ دیا اور آسٹیلیا میں شفت ہو گیا پر اس کے من میں گڑے سے ریلٹیڈ بہت سوال تھے شفت ہونے کے بعد بھی وہ اس گڑے کو سوستا رہا تھا آخر وہ کالے کوٹ والے لوگ کون تھے کیونکہ پلین کریش ماں ہوا ہی نہیں تھا اگر ہوا ہوتا تو مل کو ضرور سو نہیں دیتا مل منی من سوچ رہے تھے کہ آخر دیر کروڑ اس گڑے کے کیوں دیئے ان کالے کوٹ والے لوگوں نے مل کو سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ سپیشیلیٹی تو تھی اسی کے قرارن مل کو شفت کرنے کے لیے پیسے ملے اب اس بات کو سال گزر گئے تھے اور مل واپس امریکہ شفت ہو گئے تھے یہ بات ہے قریب year 2000 کی اور امریکہ میں انٹر ہوتے ہی وہ سب سے پہلے کھول دیکھنا چاہتے تھے اس لیے وائف اور بچوں کو اپارٹمنٹ چھوڑ کر وہ بس ٹرانسپورٹ سے پروانی ہاؤس جا رہے تھے تب ہی انہیں چک کر آئے اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ وہ بارہ دن سے بھیوش تھے اور ان کے شریع پر کافی جکم تھے ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا ریسپشن کے ٹیلی فون سے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلائیا اور ساری بات بتائی اور ڈسچارج ہوتے ہی وہ پرانے گھر پہنچے وہاں پتا چلا ان کا پرانا گھر ڈسٹرائی کر کے وہ ایریا گورنمنٹ نے سیز کر لیا ہے اس بات پر مل کو بہت کچھ سا آیا اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے مل کو پتا تھا ان کا ساتھ کوسٹ تو کوسٹ کے ہوسٹ ضرور دیں گے اور مل اور ہوسٹ دونوں اس گھڑے کے بارے میں پتا کرنے پاسی کے گاؤں پہنچ گئے وہاں نے پتا چلا کہ جتنے سال مل اس ایریا میں نہیں تھے وہاں گورنمنٹ انٹرونشنز بہت ہوئی جیسے پلینز کا گزرنا ملیٹری ایکیمنٹس کا آنا اور بہت شور کے ساتھ گورنمنٹ مشینوں کا کام کرنا ان ساری باتوں کا ذکر اپیسوڈ ٹو کوسٹ تو کوسٹ میں ہوا اور اس کے بعد مل اور ساتھ ہی ساتھ اس شو کے ہوسٹ ایسے گھڑوں کی تلاش پہ نکل پڑے دور کے گاؤں میں انہیں لکی لی ایک اور ایسا گھڑا ملا اس بات کا پتا ایسے چلا جب اس میں سمانگ گرنے کی کوئی آواز نہیں آتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایکو بھی نہیں آ رہی تھی یعنی ساری پروپٹیز مل کے گھر کے پاس والے گھڑے جیسی تھی مل اور ہوسٹ فری تھے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ یا ریسرچ کرنے کیلئے کیونکہ اس گھڑے کی اتنی پاپولارٹی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو پتا تھا اس گھڑے کے بارے میں اب سنتے ہیں کیا ہوا یا پھر کیا ریزلٹ نکلا اس گھڑے میں جو جو ایکسپیرمنٹ مل اور شو کے ہوسٹنگ کی ہے سب سے پہلے مل اور ہوسٹ نے ایک بکری کو رسی کے مدد سے اندر بھیجا اس گھڑے میں اور جب باہر نکالا تو وہ عجیب سی آوازے کرنے لگ گئی جو کی کافی ویڈ تھی اور تھوڑی دیر میں ہی بکری مل گئی کمال کی بات تھی کہ بینا کسی نشان کے یہ بکری کیسے مر سکتی ہے بکری کا جب پوسٹ موٹم کیا تو دیکھا کہ بکری کے اندر کے سارے پارٹس عجیب طریقے سے جلو ہوئے تھے لیکن یہ سب کیسے پوسیبل تھا اگلی بات آؤٹ اوہ ڈا ورلڈ ہے کیونکہ بکری کے کچھ پارٹ عجیب طریقے سے ہل رہے تھے اور جب قریب سے دیکھا تو دو کریچرز تھے جو کافی عجیب تھے جسٹ لائک ایلینز وہ کریچرز صرف ان دو لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور درگے مارے مل نے اسے لات مار کر اس گھڑے میں ڈال دیا اور وہاں سے یہ دونوں نکل گئے مل اور شو کے ہوسٹ کو اپنے آپوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور اسی بات کو کنفرم کرنے کی کیا وہ سچ میں کریچرز دیکھ چکے ہیں اس لیے وہ پاس ہی کے رہنے والے لوگوں سے کنفرم کرنے گئے لوگوں نے بتایا کی یہ کریچرز بہت بار گھنٹے کے پاس دیکھے گئے ہیں اور یہ کریچرز کومیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل اور ہوسٹ دوبارہ ہول کے پاس گئے اور اپنا اگلا ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے ایک بالٹی پانی کی اندر ڈالی اور جب باہر نکالی تو وہ پانی کنفرٹ ہو گیا تھا آئیس فارم میں یعنی کی انہوں نے پانی ڈالا اور جب اس بالٹی کو باہر نکالا تو وہ پانی کنفرٹ ہو کر آئیس بن چکا تھا حیرت انگیز والی بات یہ تھی بکری کا اوپر کا حصہ بچ جانا اور اندر کا حصہ چل جانا وارٹر کا فارم چینج ہونا یعنی وارٹر کی فارم پانی سے برف میں بن جانا اور وہ بھی برف تھنڈی نہیں گرم لوکل لوگوں نے میل اور آسٹ کو بتایا کہ یہاں پر بہت بار بلو لائٹ نوٹیس کی گئی ہے جو ہول سے جاتی ہے اور جڑتی ہے آسمان میں کسی سٹار سے جس لائک کا لائن لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہول کوئی معمولی ہول نہیں ہے یا تو یہ ہول پیلنر یونیورس یا پھر بلیک ہول یا پھر کسی اور ایسے راستے کو چوڑتا ہے جو دنیا سے بہت دور ہے بہت سارے میل جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے گڑڈوں کو ریپورٹ کیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد میل کا کبھی کچھ پتا نہیں چل پایا اور ساتھی ساتھ کوسٹو کوسٹ کی ہوسٹ نے بھی کبھی ایسے گڑڈوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ان گڑڈوں کو سیکرٹ ایجنسیز نے اور بھی مسٹریوس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے